اللہو 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 پہلی چیز تو یہ سمجھ لے انسان کے موت اس کے لیے فنا نہیں ہے دیکھیں سب سے بڑا مسئلہ جو آج ہے وہ یہی ہے کہ بھئی کون ہے اچھا کس نے دیکھا قبر کے اندر کیا ہوتا ہے کسی نے دیکھا ہے کوئی یعنی شاہد ہے ہم نے تو وہاں کیمرہ لگا کر دیکھ لیا نہ کوئی فرشتہ آیا نہ کوئی عذاب آیا نہ کوئی منکر نقیر آئے نہ کوئی سوال و جواب ہوئے یہ سب باتیں ایسے ہی ہیں مذہب نے یہ باتیں در اور خوف پیدا کرنے کے لیے تاکہ انسان اس راہ پر چلتا رہے جس پر مذہبی رہنوما چلانا چاہتے ہیں اس لئے یہ باتیں پیدا کر لی ہیں ورنہ کچھ بھی نہیں ہے تو یہ بات ذہن سے نکالنی پڑے گی سب سے پہلے کہ موت فنہ نہیں ہے جو بات میں نے کل عرض کی کہ یہ ساری کائنات لاکھوں برس سے اپنا جلوہ دکھا رہی ہے اور انسان اگر صرف سو برس کے لیے اس دنیا میں آ رہا ہے سوا سو برس کے لیے بہت مان لیجئے اگر اس دنیا میں آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بنانے والا حکیم ہے اس نے جب یہ دنیا اس کی خدمت کے لیے بنائی ہے تو سو برس میں اس کی کہانی ختم نہیں ہو سکتی قرآن کریم نے یہ نہیں کہا کلو موتن زائقتن نفس بلکہ کیا کہا کلو نفسن زائقتن موت موت تمہیں نہیں چکھے گی تمہیں موت کا زائقہ چکھنا ہے تمہیں موت کا زائقہ چکھنے کا مطلب کیا ہے کہ موت بھی تمہاری زندگی ہی کا ایک مرحلہ ہے یہ خاتمہ نہیں ہے موت ایک مانگی کا وقفہ ہے یعنی آگے چلیں گے دم لے کر تھک گئے ہیں ٹھہر جاؤ آرام کر لو پھر آگے چلیں گے اب یہ ختم نہیں ہوا اور اس کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے اچھا یہ بات ایک ذہن میں آتی ہے اور اکثر نوجوانی سوال کر لیتے ہیں بات یہ آتی ہے کہ ٹھیک ہے جب روحانی بلندی حاصل کرنی تھی اور وہی آخری مقصود تھا اور یہ جسم اس کے اندر رکاوٹ پیدا کر رہا ہے جس کو آپ زمینی کہہ لیجے ہیوانی کہہ لیجے نفس کہہ لیجے جس کو آپ خواہشات کا غلبہ کہہ لیجے تو پھر ضرورت کیا تھی اس جسم کی نہ دیا ہوتا یہ جسم خالی روحی ہوتی کیوں رکاوٹیں پیدا ہوئیں اس کا پہلا جواب تو وہی اللذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن و عملہ کہ موت و حیات کا یہ سلسلہ رکھا اس لیے گیا کہ تمہیں آزمایا جا سکے تمہارا امتحان ہو سکے اور دوسری چیز امتحان میں دیکھئے جب منزل تک انسان کو پہنچنا ہو اس کا جواب عرض کر رہا ہوں امیر المومنین حضرت علی بن عبی طالب علیہ السلام سلوات مل کے پڑے محمد و عالم امیر المومنین کیا فرماتے ہیں آقا فرماتے ہیں کیوں دیا یہ جسم نہ ہوتا یہ جسم کہا کہ منزل تک انسان کو پہنچنے کے لیے سواری کی ضرورت ہوتی ہے اور اس روح اور اس جسم کا آپس میں تعلق کیا ہے اس حیوانی وجود اور رحمانی وجود کا آپس میں تعلق اس زمینی وجود اور آسمانی وجود کا آپس میں رشتہ کیا ہے مولا فرمارا ہے کہ اس روح اور جسم کا آپس میں رشتہ وہ ہے جو سواری اور سوار کا رشتہ ہوتا ہے یہ جسم سواری ہے روح سوار ہے سوار اگر سواری سے زیادہ کمزور ہو تو سواری کے رحم و کرم پہ سوار ہوگا بات واضح ہوئی ایک طاقتور گھوڑے کے اوپر کسی کمزور سے انسان کو سوار کر دیجئے تو یہ گھوڑے کو اپنے قابو میں نہیں رکھ سکتا یہ لگام کو نہیں سما سکتا یہ اپنے اشاروں پر گھوڑے کو نہیں چلا سکتا کچھ دور چلنے کے بعد گھوڑا اس کے قابو سے باہر ہو جائے گا اور اب یہ گھوڑے کے بس میں ہوگا جہاں وہ لے جائے گا وہیں اس کو جانا ہے لیکن اگر سوار مضبوط ہو اور سواری کے اوپر کنٹرول کر سکتا ہو تو اب اس سے فائدہ اٹھائے گا اس سے مرحلے تیہ کرے گا اس سے جلدی منزل تک پہنچے گا یہی مسئلہ ہے یہ جسم سواری ہے بے ضرورت نہیں ہے اس کی ضرورت ہے مگر یہ جسم اسی وقت فائدہ پہنچائے گا کہ جب روح اس جسم سے زیادہ طاقتور ہو تاکہ سواری کر سکے اور اسے منزل تک پہنچا سکے بھئی آنکھیں ہیں آنکھیں ہیں تب ہی تو انسان ان سے فائدہ اٹھائے گا ان آنکھوں سے قرآن کریم کو دیکھے گا منزل روح بلند ہوگی قریب ہوگی منزل روح ان آنکھوں سے والدین کا چہرہ دیکھے گا حج کا ثواب ملے گا ان آنکھوں سے خانہ کعبہ کو دیکھے گا تو آنکھیں ہیں اور دیکھ رہے تب ہی تو روح بلند ہو رہی ہے کان ہیں اور ان کانوں سے وہ باتیں سنے گا کہ جن باتوں کو سن کر وہ باتیں اگر اتر جائیں انسان کے قلب اور روح کے اندر تو اس کو زنجیروں سے آزاد کر کے پرواز عطا کر دیں تب ہی تو آگے بڑھے گا یہ ہاتھ ہیں ان ہاتھوں سے کسی مظلوم کا ہاتھ تھام لے گا اور اس کا سہارا بن جائے گا ان ہاتھوں کو وقف کر دے گا حدیث لکھنے کے لیے ان ہاتھوں کو انسان لگا دے گا کہ ان ہاتھوں سے میں رزق حلال حاصل کروں گا تو یہ ہاتھ ہیں فائدہ پہنچائیں گے یہ قدم ہیں جدر اٹھ جائیں مسجد کی طرف لے جائیں یہ قدم اس کو خانہ کعبہ کی طرف لے جائیں تو پورا جسم اس کو انسان یہ ایسٹ ہے یہ انسان کے لیے بیکار کی چیز نہیں ہے نہیں اگر غیر ضروری ہوتا تو اللہ نے دیا نہ ہوتا مگر مسئلہ کیا ہے کہ اس جسم کے لیے چونکہ یہ جسم ہے اس زمین کی شیئر لہٰذا یہ جسم جب بھی توانائی چاہے گا اس کے لیے ساری چیزیں اسی زمین سے ملے گی اس کی ساری غزہ یہ بیمار ہوگا تو دوہ اسی زمین پہ ہے یہ کمزور ہوگا تو غزہ اسی زمین پہ ہے ویٹیمنز کی ضرورت پڑے گی زمین سے ملیں گے منرلز کی ضرورت پڑے گی زمین سے ملیں گے دوسری طوانائی طاقت کی ضرورت پڑے گی زمین سے ملیں گے جتنی غزائیں ملیں گی انسان کو یہ غلہ کھائے یہ چاول کھائے گہوں کھائے یہ پھل کھائے یہ سبزیاں کھائے یا یہ سبزیاں کھانے والے بکری بھینس ان کا گوشت کھائے تو یہ ساری چیزیں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی جسم کی ضرورت کی جتنی چیزیں ہیں وہ ملتی ہیں اسی زمین سے اس لیے کہ جسم زمینی شہ ہے یہ روح آسمان کی شہ ہے یہ بلندی کی لہٰذا اس کو بلند کرنے والی یہ اگر کمزور ہو جائے تو اس کو طاقت پہنچانے والی جتنی چیزیں ہیں وہ وہاں سے آئیں گی وہ وہاں سے آئیں گی ان میں توازن رکھ کے جب انسان آگے بڑھے گا تو یہ واقعی اپنی منزل کی طرف اتمنان سے بڑھتا چلا جائے گا جیسے ایک سوار پوری طاقت کے ساتھ اپنے کنٹرول میں سواری کو کیے ہوئے ہر قدم منزل کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو ہر قدم دوری یہ منزل ہے بڑھتی چلی جا رہی ہے بڑھتی چلی جا رہی ہے اور انسان اور منزل سے اپنی دور ہوتا چلا جا رہا ہے